صوف اور ثابت دنیا کے فائدے میں نے تو کافی بتائیں آپ لوگ بھی بتائیں ظاہر ہے آپ لوگوں کتی نولج ہے صوف زیادت جو استعمال ہوتی ہے وہ تھنڈک کے لیے استعمال ہوتی ہے صوف کے بہت سارے فوائد ہیں اس میں ویٹامین اے بہت زیادہ کسرہ سے موجود ہے آنکھوں کی بنائی کو زیادہ روشن رکھنے کے لیے دماغ کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے گرمی کی حددت کو کم کرنے کے لیے جب ہم صوف کا استعمال کرتے ہیں تو بہت ہی زبردست ہمیں اس سے فائدہ حاصل ہوتے ہیں وزن کم کرنے کے لیے ارقبادیان کا استعمال زبردست کسی آر کے لیے بھی تو چھوٹے اور ایک صوف کی چھوٹی سی بات ہے کہ بچوں کی ذہنی صلاحیتوں کو تیز کرنے کے لیے آج ایک نسخہ بتاؤں ارے بھئی زبردست جی اچھا جسے رانی آپ نے بتایا لیکن صوف کے لیے کہا جاتا ہے کہ صوف آدھی تب ہے آدھی تب ہے بس اس میں ہر چیز آ جاتی ہے آہ سابودھنیا بس pearol سے بہت سارے مطلب اس کی بہت سارے بینیفٹ سے ہے لیکш اس کے لیے کولیسٹرول کے لئے بہت اچھا ہے اور آپ کا اگر ہائی ب اس کے لیے بہت اچھ ہے ہے گروه کے لئے بہت اچھا ہے دوابی سکون کے لئے بہترین ہے بٹوเรา دمن رون کی باری ہیں انتی ایجنگ اور ایجنگ دونوں ہے ایجنگ بچوں کے لئے بڑھتے بچوں کے لئے بہترین ہے یہ ساون بات ہو رہی ہے ساون بات دانی ہے کہ دونوں کی بات ہے اچھا یہاں ایک ساتھ ایجنگ اور ایجنگ بچوں کے لئے اچھا ہے کیونکہ مزا ہے نا یا اور جوال مرہیں اللہ تو اللہ کچھ ایسا کر دیے ہیں تو دل چاہتا ہے ویسے جب ہمائیو کہنے لگا ہمائیو ساید ہم لوگ جب لانگوں گئے تھے تو کہنے لگے کہ یہ عجیب بات ہے جیسے 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 عمر بڑھتی جا رہی ہے دل چاہتا ہے اچھے کپڑے پہننے کا جو چاہتا ہے وہ والی چیزیں کرنے کا جو جو جوانی میں بندہ کرتا ہے یہ انسان کی دل سے دیپینڈ کرتا ہے نہیں یہ عمر بڑھت نہیں ہے اگر بچہ اور بڑھا کیسے کہتا ہے برابر ہے کیونکہ آپ جیسے یہ فیز اس و لائف ہوتے ہیں جیسے جیسے عمر بڑھتی جائیں آپ میں ہمائیو ساید کو بڑھا نہیں کہہ سٹ کے لیے میں جینرل بات کر رہی ہوں میں کسی کو بڑھا نہیں کہہ رہی میں آپ کو بڑھا نہیں کہہ رہی یہ صرف آپ کی سوچ ہے بچے کی سوچ ہوتی ہے جیسے جیسے آپ آگے فیز اس و لائف میں آپ کی سوچ بچوں ہوری ہیں آپ جو آپ کو کام کرنا چاہیں گے جو بچہ کرے گا تو آپ اندر سے ینگ رہنا چاہتے ہیں یہ انسانی فطرت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نظام ہے تو اس میں کسی کا وہ نہیں ہے یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو جوان رکھیں آپ سمارٹ رکھیں آپ اندر سے سوچ اپنی اچھے رکھیں سب سے سوچ اچھی ہوگی تو خود با خود جوان رہتے ہیں جی اتنی ساری باتیں ہو گئی دھنیا جو ہے وہ blood thinner ہے natural blood thinner یعنی کہ آپ کو اگر اپنے خون کو پتلا رکھنا ہے روان اچھا رکھنا ہے تو آپ کو دھنیا کا استعمال کرنا ہے اور ہر وہ دھرد جو اگر کرمز وغیر آپ کی باڈی میں پڑتے ہیں تو آپ کے کچن میں انسٹنٹ جو آپ کا فرسٹ ایڈ ہے وہ دھنیا ہے آپ دھنیا لے کر چبا لیں گے چاہے آپ کے دانت کا درد ہو رہا ہو جیسے کچاؤ کی وجہ سے ہو رہا ہے آنکھوں میں کچاؤ ہو رہا ہے باڈی میں کچاؤ ہو رہا ہے دھنیا آپ کو within 5 منٹ ریلیف دے دے گا اور یہی والا دھنیا جو ہم آج جس کی بات کریں آنکھوں میں کچاؤ ہو رہا ہے کیا کریں دھنیا کا آپ دھنیا کھالے تھوڑا کھالو بلکل چبا لیں آپ یقین کریں اس سے بہت جلدی فرق کرتا ہے دل میں کچاؤ ہو رہا ہے دل کی کچاؤ کے لیے بھی اچھا ہے اچھا دوسرا جو سانف ہے جیسے ہمارے ٹپ میں جتنے بھی سرمیں بنتے ہیں وہ اس میں سانف کے اگر سرزمین پہ جہاں سانف اکتا ہے وہاں بیٹھ کے آنکھوں کے سرمیں بنایا جائیں تو وہ بہت اچھا ہوتا ہے اور سانف کو جلا کر سرمیں بیٹھے جہاں سانف اکتا ہے جی جی سانف آپ گھر میں بھی اگر سانف اگر سانف اگھائیں اور روزانہ ایک پھول کھائیں چالیس دن تک چالیس دن تک نہیں بہت اچھا یہ اچھا اچھا اگر سانف کے پھول اگر چالیس دن کھا لیے جائیں تو آپ کی نظر بہت تیز ہوتی ہے میں سمجھے آپ کہیں گورا بچہ پیدا ہوتا ہے نہیں کیونکہ وہ ناریل کے پھول سے ہوتا ہے توبہ توبہ سانف کا پھول آپ کی نظر کو بہتر کرنے کے لیے نمبر ون دھوا ہے اور وہی اگر سانف کو بالکل جلا کر دیسی گی میں ملا کر آنکھوں میں لگایا جائے تو وہ آنکھیں روشل ہوتی ہیں لیکن اتنا اس کو جلانا ہے جیسے آپ کو بزار میں سرما مل تو اس کو اگر آنکھوں میں دیسی گی تھوڑا سا لے گائیں کا دیسی گی تو آپ کاجل بنا سکتے سانف کا کاجل جو آپ آنکھوں پہ لگاتے تو اس سے آپ کی آنکھیں روشل ہوتی چلیں سکتے مرانا جی جی